ان کا طریقہ وارداد یہ ہے کہ یہ ایک سفید پک اپ گاڑی پہ آتے ہیں واکی ٹاکی وہ جو منی لاؤڈ سپیکر ہے ان سے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم فری سیمز دے رہے ہیں کس کو فری سیم چاہیے جب لوگ آتے ہیں ان سے بائیومیٹرک لگوا کے سی این ایس کی کاتپی لے کے پھر وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب ان میں پچاس روپے بیلنس ہے سو روپے بیلنس ہے وہ بیلنس کے پیسے آپ دے دیں سیم فری ہے تو لوگ جو پہلے جو فری کے کھاتے میں آنے کے چکر میں وہ سیم لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جرابہ میں سیم نہیں چاہیے تو وہ سیم اپنے پاس وہ رکھ لیتے تھے اب کسی اور نام پہ یہ سیم ریجسٹرڈ ہے سیم فرنچائز والے کے پاس سلا گیا تو ان میں اب تک کی انویسٹیگیشن میں یہ عرفان اور راشد دونوں جو فرنچائز ملازم ہیں سوکال انہوں نے عدیب کو بلکہ میڈل مین جو ڈاکٹر نصیر ہے اس کو عرفان نے پندرہ سیمیں دی ہیں اس طرح اور راشد نے اب تک تین سیمیں دی ہیں ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق تو یہ جو سیمز ہیں یہ ڈاکٹر آگے عدیب کو پروائیڈ کرتا تھا عدیب پھر ان سے مختلف کام کرتا تھا ان دوسروں کے ناموں پہ یہ ریجسٹر سیموں سے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں جو میسیجز آتے ہیں پیسے وصول کیا جاتے ہیں اس میں یہ سیم استعمال ہو رہے تھے مووی کیش فیک اکاؤنٹس بنا کے اکاؤنٹ کسی اور کے نام پہ ہیں پھر انہی جو سکیمز کے جتنے پیسے منگوانے ہیں انہی نمبر پہ وہ پیسے منگوانا اور تھاڑ یہ فیس بک ہائیکنگ جو آج کل ایک نیو ٹائپ آف کرائیم ٹاؤن میں آ گیا ہے اس میں بھی یہ ملوث رہے ہیں انہوں نے پچیس فیس بک اکاؤنٹس کو ہائیک کیا ہے اور وہ جو پچیس جی جو عدیب ہے اس میں مین ملزن اور ان میں سے وہ فیس بک اکاؤنٹس کو ہائیک کرنے کے بعد ان کے فیس بک فرینڈس بسکلی انہوں نے زیادہ فی میلز کے فیس بک اکاؤنٹس کو ہائیک کیا ہے ان کے فیس بک کے جو فرینڈس ہیں ان کے ساتھ پر جا کے یہ میسیجنگ کرتے تھے چیٹ کرتے تھے وہ دیکھتے تھے یہ اکاؤنٹ ہولڈر کس اپنے فیس بک فرینڈ کے ساتھ زیادہ فرینڈ ہے اور وہ دوست ہے وہ کتنا عامیر ہے ان سے بات کر کے کہہ دیتے تھے جناب میں فلان جگہ پہ ہوں امرجنسی میں ہوں اتنے پیسے چاہیے ہیں اوریجنل اکاؤنٹ میں گز کے اس کا ڈرائیو اپنے پاس رکھتے تھے ڈپلیکیٹ نہیں بناتے تھے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا تھا یہ میرا جو فرینڈ ہے اس کو پیسے چاہیے امرجنسی میں وہ بھیج دیتا تھا بعد میں اس کو پتا چلتا تھا یہ تو فراد ہو گیا ہے